جو حقیقی تقویٰ ہے وہ یہی ہے کہ گلی اور کوچے اور اپنے گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جہاں بھی باطل اور باطل کا نظام موجود ہے اس کو چیلنج کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے کہ چاروں طرف سے اندیرہ ہو ظلم کا راج ہو غیر اللہ کی حکمرانی ہو اس کا نظام اس کا قانون اس کی تعلیم اس کا اڑر چلتا ہو نیو وال اڑر ہو اور آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ذکر و عسکار پر اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہیں یہ تقویٰ نہیں ہے تم گوشہ نشینیے میں خدا ڈوند رہے ہو وہ آتش نمرود میں رازدار بنتے یہ داڑی اور مسواق تو بھی اس کی سنت ہیں دانتوں کی شہادت سے بھی سرشار ہوئے تھے تو مکہ کی زندگی میں کشم کشم اس پہ نہیں تھا کہ صحابہ اکرام اور ربیہ محرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ عبادات پر لڑتے تھے نہیں اس وقت بھی جگڑا اسی پر تھا کہ اعلان یہی تا کہ ان الحکم الا للہ حکم اللہ کا چلے گا اور یہ جو پوری صورت نادل ہوئی ہے آپ کو یاد ہے جو قل یا ایوہ القافرون الى آخر وہ اسی جواب میں نادل ہوئی ہے کہ ان کا مطالبہ یہی تا کہ آپ کچھ باتیں ہمارے مانیں کچھ ہم آپ کے مانیں گے اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ ہمیں میں چیڑے ہم آپ کو نہیں چیڑیں گے اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایک سالہ آپ ہماری مانیں ایک سالہ ہم آپ کی مانیں گے اگر یہ بھی نہیں ہے اور حکومت چاہتے ہیں کسی خوبصورت عورت سے شادی چاہتے ہیں یا دولت کا دیر چاہتے ہیں وہ بھی ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان کیا کہ یا تو یہ دین مکمل غالب ہو کر رہے گا یا اس راستے پر چلتے چلتے میرے زندگی ختم ہو جائے گی یہ آج کب یہی مسئلہ ہے ہمارے اور دنیا کے درمیان لڑائی اختلاف نمازوں پر نہیں ہے آپ کے اپنے دوستوں نے گزشتہ عرفے میں برطانیہ میں سوہ چار سو سے زیادہ چرچز خرید کر اس میں مساجد بنائی اور اس پورے نظام کو پیسیلیٹیٹ کرنے میں برطانیہ کی حکومت ساتھ دیتی ہے اور کنیڈا کا وزیر آدم ینگ ون کبھی کبارک کبھی 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 کنی Broض又 بلکی